فرماتے ہیں اللہ اللہ امہ خلات کی بات سنیئے حدیث مانک میں آیا امہ خلات رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اور انبیاء کے خدمت میں آئی بوڑی عورت چہرے پہ پردہ ڈال رکھا ہے وجود بھی پردے سے چھپا ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرا جوان بیٹا شہید ہو گیا جہاد میں اپنے بیٹے کے بارے میں حال پوچھنے آئی ہوں احباب کی توجہ چاہتا ہوں چاند منٹ شاید میں نے گزشتہ بارہ سالہ میں یہ بات بیان نہ کی ہو خطبہ جمعہ میں شہید بیٹے کا حال پوچھنے کے لئے آئی ہوں لیکن پردہ مکمل کیا ہوا ہے چہرہ بھی ڈھانپا ہوا وجود بھی اس نے ڈھانپا ہوا جوان اولاد کا صدمہ کوئی معمولی ہوتا ہے یہ تو ان سے پوچھو جن پوڑوں کی جوان اولاد دنیا میں رخصت ہو جائے آنکھوں کے سامنے امام علمبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو صحابہ کرام موجود تھے صحابہ کرام بول پڑے ابھی آمنہ کلال نے جواب بھی نہیں دیا تیرے شہید بیٹے کا کیا بنا شہادت کے بعد صحابہ بول پڑے مائی ام خلات کا حال دیکھو اس کا جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا اس کو پردے کی فکر پڑی ہوئی ہے کئی وار اسائی انہا اکھیانال یہ نظارہ گٹھے چھوٹی عمری بچپنش کوئی فودگی ہو گیا تھا بندہ بچے جو ہاں سے مجھ مردیا سے عورتوں کو فودگی کے وقت پردے کا ہوش ہی نہیں رہتا صحابہ حیران ہوگے کہنے لگے جوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا اور ام خلات کو پردے کی پڑی ہوئی ہے اس وقت پردہ نہ بھی کرتی تو معذور تھی آخر جوان بیٹے کا صدمہ ہے والد کو بھی صدمہ ہوتا ہے جوان اولاد کا لیکن والدہ کے لئے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے ام خلات نے تاریخی جواب دیا آج تک حدیث کے صفات پر ام خلات کا جواب نقش ہے اب آپ دل کی تختیوں بے جملہ لکھنا ام خلات کا ام خلات نے گرج کے کہا آمنہ کلال کے صحابیوں میرا بیٹا رخصت ہو گیا لیکن شرم و حیات و رخصت نہیں ہوا پوتر چلا گیا ہے حیات نہیں گیا بیٹا دنیا سے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے میں شرم و حیات کو بھی چھوڑ دوں میں نے چیرہ ڈھاپا ہوا ہے پردہ کیا ہوا ہے یہ تو میرے اندر دل کے حیات کا تقاضہ ہے شرم کا تقاضہ ہے بیٹے کو قربان کرنا منظور ہے لیکن شرم و حیات چھوڑنا منظور نہیں اور آج کل اکبر نے کہا بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں بے پردہ نظر آئی کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرتیں قومی سے گڑ گیا پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا